اگر ابھی تک آپ نے دوگوش کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ابھی بھیونڈی کی شان نواب ڈھابا جو جانے جاتے ہی اپنی خوبصورتی کے لیے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے لزیز خانوں کے بہترین خزانے وہ بھی پریمیم سرویس کے ساتھ اور بچوں کی مستی کا نیا اڈا ایک بات ضرور وزٹ کیجئے نواب ڈھابا ایڈ بینار ویلیج ناسک روڈ بھیونڈی دوستو بھیونڈی شہر میں ڈیولیپمنٹ اپنے اروس پر ہے پھر چاہے وہ آر سی سی روڈ ہو مینسپل سکول یا میٹرو ٹرین جس کی وجہ سے لوگوں کو تاتپورتہ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ سب ٹھیک ہو جائے وہیں بھیونڈی اسٹ کے عامدار رائی شیخ نے آج ایک پریس کانفرنس لی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے کارے شیطر میں کتنے وکاس کارے چل رہے ہیں ساتھ ہی بھیونڈی مہاپالیکہ کو کتنا فنڈ انہوں نے سینکشن کروایا اور وہ سارے فنڈ کس کس کام میں یوز ہو گئے آئیے دیکھتے ہیں رائی شیخ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ بیونڈی شہر کے اندر سماجوادی پاٹی کے ذریعے کافی ترقی کے کام چل رہے ہیں آج مجھے اس بات کا فکر ہے کہ چاہے روڈ ہو چاہے ریمیج ہو سکول ہو ہر قسم کے کام کے لیے سرکار سے لڑکے ہم نے فنڈ لائے اور کافی کام چالو بھی ہے یہ ایک اور خوش کی بات تھی کہ سرکار کے ذریعے یوڈی کے ذریعے پاچ کروڑ کا ایک ایڈیشنل فنڈ ہم نے لیا ہے اور یہ سنمانے مکہ مندری جی نے ہمارے ریکمینڈیشن کے اندر جو ہے یہ سارے کام پاس کیے ہیں لگ بھگ جو ہے بارہ کام ہے اس کے اندر اس کے اندر جو کام ہے اس کے اندر ویلپیر سینٹر ہے اس کے اندر بس ٹاپس ہے اس کے اندر ہائی ماس لائٹ لگانے کی بات ہے اس کے اندر ہمارے انساری بلیگراؤن کے اندر کام تو چل رہا ہے لیکن اور فنڈ کی ضرورتی وہ 65 لائٹ ہے سب سے بڑی بات دیوان جی شہر میں آز بی بی کے پاس ایک سکول ہے 65 نمبر جو بہت خستہ حالت ہے ایک کمرے پہ سکول چلتی ہے تو اس سکول کو ریپیر کرنے کے لئے کورپریشن کے پاس پیسے لیتے تو اس فنڈ میں جو دو نمبر پہ کام ہے وہ 60 لگ روپیہ وہ سکول کو بھی دیا گیا وہاں پہ میرے کام چاہے دو تین کمرے بنیں گے اور جو بھی سہولیت ایک سکول کو ملنے چاہے وہاں پر بنیں گے تو یہ کئی کام جو ہے اس کے اندر ہے اس کے بعد کبرستانوں کے لئے اور فنڈ لا رہے ہوں نیونڈی کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے چانتی نگر جگاتنہ کا روڈ تو بن رہا ہے چانتی نگر پائپلائن روڈ بن رہا ہے چانتی نگر بلال مزید سے گائتری نگر کے لئے بھی ٹینڈر ہو گیا سترہ کرون کا فنڈ خوشی ہے اوڈ گاڈن ہوتے ہی ون سائیڈ ڈرین میرے کہہ سے سکسی سیونٹی پرسنٹ بن گئی اس کے بعد ایک پرستاو پچپن کروڑ کا سنبانے سی امس آپ کے پاس ہے ہمارے امجدیہ روڈ ہے وہ سب بھی روڈ ہم لے رہے ایسے کئی کام ہم کر رہے ہیں ابھی دو سکول کے چینڈرز ہو گئے میرے کہہ سے ایک کروڑ کا ایک پچاس لکھا تو میں صرف بھی ونڈی کے عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے جو ہے کافی کوششیں کی جا رہی ہے کہ بھی ونڈی کے اندر جو آج کورپریشن کے پاس فنڈ نہیں ہے اس کو کیسے بھر دیا جائے اور کیسے شہر کے اندر کام تو آپ سب سرکار کی طرف سے جو ہے ان سب کام کے اندر تاؤن کریں سپورٹ کریں بھی ونڈی کے اندر کئی ایسے اچھے کام ہونے والے ہیں آئی جیم کے لئے کل ہم نے میٹنگ کی ہے بائیس کروڑ کا فنڈ سرکار دینے جانے والی ہے اور دو سو بیٹ کا اسپطال کا سینچن ہے اس کا ریکروٹمنٹ بھی کرنے والی ہے مجھے خود ایسی ایس اچیف سگری صاحب نے کہا ہے کہ ہم سپیشل کیس کے لئے کیس کر کے بھی ونڈی کے آئی جیم اسپطال کو اچیشنل سٹاف دیں گے یہ سب کچھ کبری آپ سے شیئر کریں نہیں یہ حقیقت تھی کہ آئی جیم کے اندر جو سپریٹینڈن تھے اس کی میں نے اسیمبلی میں بھی نام لے کے کمپلین کی تھی انکی انکوائری بھی چالو کر دی کئی لوگوں کو سسپینٹ کیا لیکن وہاں کے سٹاف کو کنٹرول کرنے کے لئے اچھا اچھے انسان کی ضرورتی ایک مہیلہ آدھیکاری لائی گے یہ وہاں پہ میں نے ڈیریکٹر ہیل سرویسز ڈیپوٹی ڈیریکٹر نے سیویل سرچن نے سب نے بیٹھ کے ان کو سمجھایا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے آئی جیم میں صدار دیرے دیرے ہی آئے گا جو اتنے ساتھ سے پرابلوم ہے اس کو دیرے دیرے ہم امپروف کرنے کی کوشش کریں ایک سباندار کے جسے بھی آپ نے بتائیں کہ اس چیز کے لئے کبھلستان کے لئے یہ باتی اور بھی تو جو فنڈ جس چیز کے لئے ایلوکیت ہوتا ہے مال اگر پانی کا ضرورت لیکن اس کو کئی اور موکچ ویدا میں آگر لگائیں گے تو بھی اس کے اوپر کس طرح کی کھاروائی ہو کیونکہ ہم نے دیکھا ہڈی میں ایسا ہوا آش ہے نہیں دیکھیں جو فنڈ کا مقصد ہوتا ہے ہر فنڈ کے آگے جی آر لگا ہوا اسے ابھی آپ دیکھوں گے ان کو نیرمیش جو ملا ہے ان کو سب فنڈ کے نکش بتا دے جاتے یہ فنڈ کہاں استعمال دے گا آلی میں ہم نے دیکھا دو کروڑ کا فنڈ تھا وہ خبرستان کے لئے تھا یعنی مائنورٹی کے لئے تھا اس کو لئے ڈائیوٹ کیا گیا ہم نے مانگی یہ کیے اس کے اندر سنمالی سی ایم صاحب سے کہ آپ جو فنڈ جس مقصد کے لئے ہے وہاں لگائیے اور مجھے خوش ہے کہ سنمالی سی ایم صاحب نے اس کے واپر پر سٹے بھی لگا دیئے اور مہنگر پالی کا کوئی اماندہ ریپورٹ آپ بیٹھنا ہے کہ ہاں یہ مائنورٹی کا فنڈ کہاں اس تمہار کا چاہیے دیکھیں جہاں تک میری نتی کا سوال ہے ہماری نگرانی بہت سٹرکٹ ہے کچھ لوگ افہ فہلانے کی کوشش کرتے لیکن میری کوشش ہے کہ آپ نے کبھی اتنا کام دیکھا ہے ایسا نہیں کہ پہلے فنڈ نہیں آتا آج یہ ہے کہ سارے ہمارے ساتھی کارے کرتا کوشش کرتے ہیں کہ ایماندہری سے کام کروا کے لئے اور ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ کورپریشن کے فنڈ کورپریشن کے فنڈ کے اندر ابھی تک ہم نے انٹرفیر نہیں کیا لیکن میں اپنے کارے کرتا ہوں سرکار کا پیسہ یعنی پبلک کا پیسہ جہاں بھی کام ہوتا ہے اس کی نگرانی کرے اگر کوئی جگہ پر کوئی طرح کی نگلیکت ہوتی ہے تو پہلے کمیشنر کو یعنی کورپریشن کو بتائے کہ یہ کیاں خرابی ہو رہی ہے اس پہ بھی ہماری نظر رہے گی انچہا موسیقی